دوستوں آج کی کہانی ہے جیون کی ٹھک ٹھک ایک آدمی گھوڑے پر کہیں جا رہا تھا گھوڑے کو جور کی پیاس لگی تھی کچھ دور کوئے پر ایک کسان بیلوں سے رہاٹ چلا کر کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا مساپیر کوئے پر آیا اور گھوڑے کو رہاٹ میں سے پانی پلانے لگا پر جیسے ہی گھوڑا جھوک کر پانی پینے کی کوشش کرتا رہاٹ کی ٹک ٹک کی آواز سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا پھر آگے بٹھ کر پانی پینے کی کوشش کرتا اور پھر رہاٹ کی ٹک ٹک سے ڈر کر ہٹ جاتا مساپیر کوئے کچھ سن تو یہ دیکھتا رہا پھر اس نے کسان سے کہا کہ تھوڑے دیر کے لیے اپنے بیلوں کو روک لے تاکہ رہاٹ کی ٹک ٹک بند ہو اور گھوڑا پانی پی سکے کسان نے کہا کہ جیسے ہی بیل رکیں گے کوئے میں سے پانی آنا بند ہو جائے گا اس لئے پانی تو اسے ٹک ٹک میں ہی بھی نہ پڑے گا ٹھیک ایسے ہی یاد ہی ہم سوچے کی جیون کی ٹک ٹک ہلچل بند ہو تب ہی ہم بھجن سندھیا بندنا آدھی کریں گے تو یہ ہماری بھول ہے ہمیں بھی جیون کی اس ٹک ٹک ہلچل میں سے ہی سمیں نکالنا ہوگا تب ہی ہم اپنے مان کی ترپتی کرشکیں گے برنہ اس کھوڑے کی طرف ہمیشہ پیاسا ہی رہنا ہوگا سب کام کرتے ہوئے سب دائتو نبھاتے ہوئے پربوس شمیرن میں بھی من لگانا چاہیے جیون میں ٹک ٹک تو چلتی رہے گی